میرا نام ہے ایمان ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایڈوکیشن انفو وید ریحان ریحان صاحب کی ادم موجودگی میں مپ لوگوں کو اپنی نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں تو آج کی ویڈیو ہماری آرمی میڈیکل کالیج میں ایم بی بی ایس کی اوپن میریٹ سیٹو پر جاری کردہ سیکنڈ میریٹ لسٹ کے متعلق ہے کچھ باتیں کچھ سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے تو میں سوچا کہ آپ کے ساتھ ہم اپنے سوالات کے جوابات دھونڈی تو نمبر ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا فیس برہنک وجہ سے آرمی میڈیکل کالیج کا میریٹ کم ہوگا تو اس کے جواب میں اتنا عرض ہے کہ کیونکہ آرمی میڈیکل کالیج میں اوپن میریٹ کی کر سیٹیں ہی چالیس ہیں ویسے اس دفعہ نمز نے پہلی لسٹ میں صرف ستائیس بچوں کے نام درج کیے تھے تو لگتا ہے اوپن میریٹ کی سیٹوں کی تعداد کم کر دی گئی ہے لیکن کیونکہ افشل ایسا کچھ یعنی سیٹیں کم ہونے کا کوئی نوٹس ابھی تک نہیں آیا تواس بارے میں ہم بات نہیں کرتے کیونکہ لاکھوں کے تعداد میں داخلہ کے امیدواروں میں ستائیس اچالیس سیٹیں نہ ہونے کے برابر ہیں تو اس لیے میریٹ پر جو فرق پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھے گا اس کی بھی دو وجوہات ہیں نمبر ایک سیٹوں کا کم ہونا نمبر دو بہت سے بچوں کا ایگریگیٹ اپنے صوبے کے پبلک کالیجز کے داخلہ کے لیے ناکافی ہونا پچھلے سال اے ایم سی کا کلوزین میریٹ پچانوے پلس تھا اور اس بار بھی فیس بڑھنے کے باوجود ابھی میریٹ پچانوے پلس ہی رہنے کے چانسز ہیں کیونکہ جن بچوں کے ایم بی کیٹ کے نمبر کچھ اچھے بھی ہیں تو وہ بھی سیٹ چھونے کا رسک نہیں لگے کیونکہ دو صوبوں میں ایم بی کیٹ کا پیپر ریکنڈیٹ ہو رہا ہے اور یو ایچ ایس نے بھی اپنی پرویزنل میریٹ لیسٹے روک دی ہیں لیکن جن بچوں کا ایگریگیٹ چورانوے اشاریہ پانچ سفر کے لگ بھگ ہے تو انہوں نے ٹینشن نہیں لینی کیونکہ جب صوبائی یونیورسٹیاں پرویزنل میریٹ لیسٹے لگائیں گی تو اے ایم سی میں بہت ساری سیٹیں پھر خالی ہو جائیں گی کیونکہ کچھ لوگوں کے نام ان لسٹوں میں آ جائیں گے جہاں پر فیس نہ ہونے کے برابر ہے اور ڈگری مکمل کرنے کے بعد نوکری کے چانسز بھی نسبنتان زیادہ ہیں ہمارا اگلا سوال ہے کہ فرسٹ میریٹ لسٹ میں سے کتنے بچوں نے فیس جمع کروائی ہے تو تقریب ان پانچ بچوں نے فیس جمع کروا کے اپنی سیٹیں سکور کر لی ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ جو نمز نے ٹاپ پانچ سو بچوں کی لسٹ جاری کی ہے تو اس میں سے کتنے بچوں کا داخلہ ستائیس اچالیس سیٹوں پر ہونے کے چانسز ہیں تو اس سوال کے جواب کے لیے ہم سب سے پہلی مز کی جارے کردہ پہلی میریٹ لسٹ کو دیکھتے ہیں جس میں ٹوٹل ستائیس بچوں کے نام تھے اس کے بعد مرخہ تیس نومبر کو سیکنڈ میریٹ لسٹ جاری ہوئی ہے جس میں بائیس بچوں کا نام ہے جن کا ایگریگیٹ پچانوے اشاریہ آٹھ نو سے پچانوے اشاریہ پانچ تین تک ہیں جو کہ میریٹ نمبر اٹھائیس سے انچاس تک کی ہے اس لسٹ سے ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پہلی لسٹ میں سے صرف پانچ بچوں نے ہی فیس جمع کروا کے اپنی سیٹ سکور کی ہے اگر ہم اس کا ایک تناسب نکالی یعنی ہر پچیس آ ستائیس بچوں میں سے پانچ بچے فیس جمع کرواتے ہیں تو یہ تقریباً بیس پرسنٹ بنتا ہے اسی تناسب سے دیکھیں تو ٹاپ پانچ سو والی میریٹ لسٹ سے فل حال دو سو پچاسا دو سو ستر میریٹ پوزیشن تک اے ایم سی کی ایم بی بی ایس کی سیٹیں کمپلیٹ ہو جائیں گی یوں وقتی طور پر کلوزنگ میریٹ چورانوے اشاریہ چھے ہونے کے ہیں لیکن صوبائی کالیجز کی پروویزنل میریٹ لسٹیں آنے پر میریٹ مزید کم ہو سکتا ہے تو ہماری آج کی مختصر ویڈیو کا لن لباب یہ ہے کہ اگر ابھی کسی وجہ سے آپ کا نام میریٹ میں نہیں آ رہا اور آپ کا میریٹ اپنے صوبے میں داخلہ کے لیے بھی ناکافی ہے تو اپنے دل چھوٹا نہیں کرنا کیونکہ جب صوبائی میڈیکل یون اور اسٹیو میں داخلے شروع ہوں گے تو بہت سارے بچے جن کا میریٹ اپنے صوبے میں داخلہ کے لیے کافی ہوگا تو وہ وہاں چلے جائیں گے اس کا فرق ایم بی بی اس کے میریٹ پر تو ہونا ہی ہے لیکن اس کا ایفیکٹ بی بی ایس سیٹوں پر اور زیادہ ہوگا کیونکہ ای ایم سی میں صرف دو تحہ کے بچے رہ جائیں گے نمبر ایک وہ بچے جو ہر حال میں آرمی میڈیکل کالج سے ہی اپنی دگری لینا چاہتے ہیں نمبر وہ بچے جن کا انفارچ اور نیٹلی میریٹ اپنے صوبے میں داخلہ کے لیے نہ کافی ہوگا تو امید ہے آپ کے لیے آج کی ویڈیو بھی نالج کا باعث بنے گی آج کے لیے اتنا ہی تھا ملے گے آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ